جو ہے جنڈا لے کے ہاتھ کھڑے ہیں کہ ہم باہر کے کسی کو یہاں ہوتل بنانے نہیں دیں گے باہر کے کسی کو آنے نہیں دیں گے یہ حالت ہے جو مکشمی کے جس کو یہ کہتے ہیں یہاں سب کچھ ٹھیک چھاک ہے ابھی انہوں نے ریزرویشن کی ارے اگر آپ میں نیت صاف ہوتی ہے ریزرویشن کے بدلے سیٹیں ریزروی کرتے ہیں اپنے رارسپورہ کے لوگوں نے مفتی صاحب کے لئے وورٹ ڈالا کشمیر میں کشمیریوں نے فوتیدار صاحب کے لئے وورٹ ڈالا آپ نے منلہ گول کے لئے وورٹ ڈالا کشمیری مسلمان نے آپ نے ٹی پیٹر کے لئے وورٹ ڈالا آپ نے پیلال ہنو کے لئے وورٹ ڈالا کشمیری مسلمانوں نے ان کو ایم ایل ای بنایا ہے آج کشمیر میں ہمارے پنڈت بھائیوں کے لئے دو سیٹیں ریزروی کرتے ہیں جب وہ میں ریفیوزز کے لئے ایک کرتے کشمیر میں ہمارے سردار جو وہاں رہے جنہوں نے کشمیر نہیں چھوڑا ان کے لئے ایک کرتے ہم وہ ڈالتے ہیں ان کے لئے مگر نہیں کیا کیا اس کو بھی اپنی جیب میں رکھا تاکہ جو ان کی اپنی تھنکنگ جیسا ہوگا اپنی جیب سے نکال کے اسی کو لائیں گے جو اس کی طرح زہر کرتا ہو رہے گا جو مسلمان کو ہندو سے لڑائے گا گرامن کو پہاڑی کو گجر سے لڑائے گا یہاں تک یہ آپ جو جمعوں میں رکشہ والوں کو بھی آپس میں لڑا رہے ہیں صحیح ہے صحیح ہے نا اب یہ ہمارا راستہ جو نیشنل ہیوے باندھے ہیں کنی خراب ہو رہے ہیں ٹولٹ ایکس کون دے رہے ہیں میرا ہے آپ کی نہیں دے رہے ہیں میرا کہنے کا مقصد ہے مجھے والوں میں جمعوں والوں جو آپ کو ہمارے بارے میں ریزویشن ہے آپ سمجھتے ہیں ہم پتا نہیں کیا ہے تمہ سے آئے ہیں مگر اپنے مستقل بارے میں سوچو انہوں نے پورے ملک کو برباد کر دیا جو جو حضر زہروں نے بنائے تھے نسٹیوشنز انہوں نے ائرپورٹ بیجا لائی سی بیجا ریلوے بیجا سب کچھ بیج دیا انہوں نے کچھ نیا نہیں بنایا مگر آپ سوچو کہ یہ جمعوں کشمیر کو پورے ملک پہ بیجتے ہیں تب جا کے ووٹ لیتے ہیں مجھے بتاؤ یہ سمجھ نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو کہ انہوں نے پلواما کے جو شہید ان کو بھی بیج کے ووٹ مانگے کے نہیں مانگے یاد ہے آپ اس کے بعد مجھے بتائیے وہ تو اس کے وارے میں پلواما میں کیا ہوا وہ میں نہیں بولنگی اور ساتھ پال ملک بہت اچھی طرح بولتے ہیں اس کے بعد والا کوٹ ہوا اس پہ بھی ووٹ لے لیے ارے اندراج جی نے تو بنگلہ دیش بنا ہے پر کبھی اس نے اپنی شہیدوں پہ ووٹ نہیں مانگے بنگلہ دیش پہ ووٹ نہیں مانگے کبھی اس نے نہیں رکھا کہ آپ کو ایک ووٹ ڈال رہا ہے اس جوان کے لیے جس نے شہادت دی پورواما میں اس نے تو نہیں کہا ہے چین ہماری ایک ہزار سکیل کلومیٹر سے زیادہ زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے ارے آپ کچھ نہیں تو آج پھر ایک بار لالاک ہی دکھا دیتے ہیں آپ تو لالاک بھی نہیں دکھاتے ہو کیا ہے یہ ایک وقت تھا جب ہمارے ملک کو پوری دنیا میں بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کیوں کیونکہ یہ ایک جمہوری ملک جہاں گمگا جمنا تہذیب جہاں لوگ اکٹھے رہتے تھے جہاں ایک ووٹ سے اندراجی الیکشن ایک ووٹ ووٹر نے ووٹ ڈالا جہاں گریب نے امیر نے اندراجی کو ناکام بنا دیا یہ وہ جمہوریت تھی اور جب اندراجی ایک ناکام ہوگی اس کے بعد مراجی جسائی آگے اندراجی نے اس کے بعد انہوں نے اندراجی کو جیل میں نہیں ڈالا ڈاکٹر منمون سنگھ آئے جوازال نہرو آئے پاشپائی جی آئے مگر کسی نے دوسرے اپوننٹ کو جیل میں نہیں ڈالا یہ تو ہماری روایت نہیں تھی یہ تو پاکستان میں ہوتا تھا ہمسائے ملک میں ہوتا تھا یہ تو وہاں ہوا جب ضیاب الحق آیا اس نے مذہب کے جن نفرت کے جن کو بورتل سے نکالا جن مدرسوں میں تعلیم ہوتی تھی قرآن شریف پڑھا جاتا تھا اس میں مذہب اور نفرت پڑھائے گئی آج تک وہ بغت رہے ہیں وہی کام آج بی جے پی کر رہے ہیں کر یا نہیں کر رہے ہیں شاہ خان میں کیا کرتے ہیں اس وقت تلوار اب تو ان کو مار دیا کیسے راستے پہ آگے کہیں جلسہ ہوتا ہے تو بولی مار دیتے ہیں کیسے ان کے منشنر نعرہ مارتے ہیں دیش کے ڈیش 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 پر میں کہتی ہوں کون اسٹریوشن سے گداری کون کر رہے ہیں اس وقت سمیدان سے گداری کون کر رہے ہیں ان کو جیل میں ڈالو ساروں کو سارے لوگوں کو جیل میں ڈالو آپ نے دیکھا آج جب پاکستان میں عمران خان کو جیل میں ڈالا وہاں کوئی تاجب نہیں ہوا لوگوں کو کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے جب بھی وہاں کوئی سرکار آتی ہے اب انہوں کو کچھا کچھو کرتی ہے مگر یہاں اس ملک کے اندر یہ آج تک بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ اپوشن کو جیل میں ڈال دیتے ہو ان کا مقابلہ نہیں کرتے ہو ارے ڈیمکریسی is a battle of ideas انہیں خیال آپ کی جنگ ہوتی ہے آپ کا اپنا خیال میرا اپنا خیال پھر لوگوں پہ فیصلہ ڈالو انہوں نے فیصلہ ڈالا ہے ایڈی پہ سی بی آئے پہ این آئے پہ فیصلہ یا کوئی ایسی جو گجرات میں ہو دوسری جگہ پہ ہو میں فیصلہ ڈالتے ہیں وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے سپریم کورڈ آرڈی بہت کچھ کہہ چکا ہے اس لئے میری گزارش ہے اگر آپ رشترچار کی بات کرتے ہو تو پھر جن کو آپ رشترچاری کہتے ہیں ان کو اپنی پارٹی میں کیوں ملاتے ہو جو موکے لوگوں آپ کے سامنے میں بھی ہوں آپ کے سامنے مجھے یہ بتائیے جو ان کے لوگ ہیں جو دو ہزار پندرہ سے پہلے منسٹر نہیں تھے ایم ایل اے نہیں تھے ان کے پاس اس سے پہلے کیا تھا آج کے ہے بتائیے میں تو میرا باپ فورم منسٹر رہا ہے ٹورزم منسٹر رہا ہے چیپ منسٹر رہا ہے میں بھی چیپ منسٹر رہی اگر میں جب ہوں گے کیا کشمیر میں اپنا گھر نہیں کھرین سکتی تو ان کے پاس اتنے بڑے بمزوز کیسے آگئے بی جی پی کے پاس ہر جسٹرک میں کروڑوں روپے کا دفتر کان سے آگیا کان سے آگیا یہ آپ کا پیسہ ہے یہ پرشنرچار کا پیسہ ہے یہ رفائی کا پیسہ ہے یہ جو امریکہ سے ڈرون خریدنے والے اس کا پیسہ ہے یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو یہ خرج کرتے ہیں ایم ایل ایز اور ایم پیوز کو خریدنے کے لیے سرکاریں گرانے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا میں کوئی کانگریسی بقالت نہیں ہوں یہاں پر میں نے پہلے بھی کہا کانگریسی بھی بریگلتیاں کی ہوں گی مگر انہوں نے ملک کو سمال کے لکھا ٹھوٹنے نہیں دیا انہوں نے ہنسا ہے ملک پہ گھڑ پڑ ہوئی اس کو توڑا پر اپنے ملک کو توڑنے نہیں دیا